اسلام علیکم میں ہوں فرزین امین انڈیا کے لیے اس وقت بہت خطرناک وقت ہے اور خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی جو اس وقت بن رہی ہے انڈیا کے لیے وہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس کو ڈیلئے کرنے کی انڈیا نے بہت کوشش کی پہلے کیانسل کرنے کی کوشش کرتے رہے پھر ڈیلئے کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن پچھلے سال جو سکھ کمیونٹی کے ساتھ ان کا رویہ تھا اور پھر فارمرز موومنٹ میں جس طریقے سے انہوں نے کچھلا ہے سکھوں کو اور ان کے رائٹس کو اور ان کے ساتھ جو برطاؤ رکھا ہے اس کے بعد اس موومنٹ کو روکنا اب بالکل ناممکن ہو گیا اور اس وقت سب سے بڑا ٹرگرنگ پوائنٹ سب سے بڑا چینجنگ پوائنٹ آ چکا ہے جی میں خالستان موومنٹ کی بات کر رہی ہوں اور سکس فور جسٹس ارگنائزیشن نے ایک بہت بڑا انیشیٹیف دیا ہے جو وہ پچھلے دو تین سالوں سے خاص کا ٹوینٹی ٹوینٹی سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے نہیں کر س اور وہ موومنٹ ہے ریفرینڈم فور دی سیپریٹ سٹیٹ آف سکس جو انڈیا سے وہ الگ ہو کے ایک اپنی سیپریٹ سٹیٹ بنا رہے ہیں یہ ریفرینڈم شروع ہو رہا ہے لندن سے لندن سے کیانڈا کیانڈا سے آسٹریلیا اور اس کے بعد پھر یہ all the way انڈیا تک جائے گا یہ سب سے بڑی موومنٹ ہے جس کے بعد یونائیٹڈ میشنز میں یہ اپنی مانگ رکھیں گے کہ ہم ایک الگ ملک کے طور پر ایک الگ انڈیجنس کمیونٹی کے طور پر ایڈنٹیفائ کرتے ہیں اس لئے ہم انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اب اس سارے معاملے میں ظاہری طور پر پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہ ہی پاکستان اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ انڈیا کی کسی بھی انٹرنل میٹر میں بات کرے ہیں یومن رائٹس ابیوز کی جہاں بات آتی ہے بے شک پاکستان کہتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط رویہ رکھا جا رہا ہے جب سے یہ ہندو فتا کی مائٹسیٹ ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا میں تب سے جتنی مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھ رویہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہ نہیں رکھ رہی لیکن مٹیریلی یا اینی ادر وے پاکستان نے اپنی طرف سے کچھ بھی انیشیٹ نہیں کیا ہم آگے بات کریں گے کس طریقے سے پاکستان کو اس میں گھسیٹا جا رہا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن اکٹوبر تھرٹی فرسٹ سے یہ ریفرینڈم شروع ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ سگنفیکنڈ ڈیٹ ہے اکٹوبر تھرٹی فرسٹ وہ ڈیٹ ہے جب انڈیا میں سب سے میسیو لیول کے کل راشز ہوئے تھے سکھ کمیونٹی کے خلاف اور یہ وہی وقت ہے جب اندرہ گابندی کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا اور اتنے بڑے رائٹس ہوئے تھے وہاں پہ کہ تقریبا جو سٹیٹسٹکس کہتی ہے وہ تین ہزار سے سترہ ہزار تک سکھ لوگوں کو مارا گیا تھا ان کی ڈیٹس ہوئی تھی ان سارے رائٹس کے ریزارٹ میں یہ بہت بڑی حق طرفی تھی یہ بہت بڑی دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس بیوسا جو انڈیا میں ہوا اور آج تک سکھ کمیونٹی اس چ چیز کو نہیں بھولی ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیٹ بہت زیادہ سکنیفیکنٹ ہے اور اس ڈیٹ کی بہت زیادہ ایمیت ہے اور تب ہی سے یہ مومنٹ اب فائنلی ریفرینڈم شروع رہا ہے ریفرینڈم کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ سکھ کمیونٹی اپنا اظہار رائے کرے گی کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا پھر وہ ایک الگ ملک کے طور پر رہنا چاہتی ہے پھر یہ پیٹشن دائر کی جائے گی یونائٹیڈ نیشنز میں کس ایک کمیونٹی اپنے آپ کو بالکل الگ کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ ایڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی ہے انڈیا کی گورنن کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی بے شک نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت بائسد سلوک ہے وہ ایک ملک کے یونٹ کے طور پر ان کو نہیں دیکھا جا رہا ہے تو پنجاب کو الگ کر دیا جائے پنجاب کو انڈیا کا حصہ نہ رہنے دیا جائے میں اس بات پر آنے سے پہلے کہ واقسان کو کس طریقے سے اس میں ڈال رہے ہیں وہ ہمیں پچھلے سال جو کوویڈ نائنٹین کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پنجاب کی جو انٹرنل گورننٹ ہے وہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان سے آکسیجن لے کے اپنے مریضوں کا علاج کروا لیا جائے لیکن تب بھی جانوں سے زیادہ بی جی بی کی گورننٹ کو فکر تھی اپنی پولیٹکس کی اور اپنی سپرمسی کی اور انہیں اللاؤن نہیں کیا تھا بہت زیادہ جانے ضائع ہوئی تھی جس پکرز جو پنجاب کی گورننٹ ہے اس کو اللاؤنس نہیں ملی تھی اب آتے ہیں پاکستان پہ انڈیا کی طرف سے ایک ڈوزیر بھیجا گیا ہے جس میں بریٹش گورنمنٹ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو ساری موومنٹ کوئن ہو رہی ہے اس ساری موومنٹ کو بنانے والا خود پاکستان ہے اور پمہ سنگھ ہے جس کو ہم ایکسٹریمس یا ٹیرررسٹ مانتے ہیں یہ انڈیا کی طرف سے کہا گیا ہے اب پاکستان کے رول کو بہت زیادہ ہائلائٹ کر کے بڑھا چڑھا کے لکھا گیا ہے لیکن بجائے اس کے کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا یا واکستان پر کوئی بیک لاش آتا یا پھر ان کی جو موومنٹ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچتا سارا کا سارا نقصان خود انڈیا کو برداشت کرنا پڑا وہ اس لئے برداشت کرنا پڑا کیونکہ بریٹش گورنمنٹ نے سمپلی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم آپ کے اس ڈوزیر کو نہیں مانتے اور ہم اس موومنٹ کو ہونے سے نہیں روک سکتے ہیں of course ایک peaceful موومنٹ ہے ان کا رائٹ ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں جہاں وہ question کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ پارٹ ہے یا نہیں اچھا اب یہ ڈوزیر بھیجنے سے اور انڈیا کی طرف سے جتنی سیور کرٹسزم اس پر آ رہی ہے اس سے ایک بات بہت وارزے ہو جاتی ہے کہ انڈیا کو خود کو بھی پتا ہے کہ سکھ کمیونٹی کو انہوں نے کتنا میں انڈیا نہیں کہوں گی انڈیا کی بی جے بی گارنمنٹ موسٹلی کہوں گی کیونکہ نوٹ ہول انڈیا پورے انڈیا کو ہ اس وقت کی حکومت خاص کر انہوں نے اتنا تنگ کر دیا ہے سکھ کمیونٹی کو کہ وہ اب اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتی ہے اور اس کا سب سے بڑا evidence خود جو اس وقت tension نظر آ رہی ہے referendum ہے referendum میں وہ اپنی رائے دیں گے اگر آپ ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں یا انڈیا کا وہ واقعی حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ referendum میں بتا دیں گے کہ وہ انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس پر اتنی بڑی question کی بات کیا ہے یہ case بالکل اسی طرح ہے جس طرح کشمیر کا case ہے اسی مطلب بہت ساری چیزیں different ہے لیکن plebiscite جہاں پہ آتا ہے یا referendum جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ یہ دونوں cases similar ہو جاتے ہیں جیسے کشمیر میں یہ plebiscite نہیں ہونے دیتے کشمیر کے grounds میں referendum نہیں ہونے دیتے کہ وہ الگ state ہونا چاہتے ہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ انڈیا کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں no matter وہ کتنا بھی propaganda design کر لیں لیکن یہ ایک world known fact ہے کہ کشمیر انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے اسی طرح جو خالستان کی movement ہے اگر آپ اس وقت جو انڈیا کا پنجاب ہے اس میں سکھوں کے حالات دیکھیں تو اس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ وہ الہدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اگر انڈیا کو کوئی tension نہیں ہے تو وہ referendum ہونے دے referendum انڈیا کے حق میں بھی آ سکتا ہے اگر وہاں کے سکھ نہیں چاہتے تو لیکن اس movement سے انڈیا کو بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ انڈیا میں already پانچ insurgency کی movements چل رہی ہیں separation movements چل رہی ہیں جو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے one unit unit of indian federation پوری طرح ہل چکا ہے جو surface reality ہے وہ کوئی reality نہیں ہے جو انڈیا آپ کو reality بتا رہا ہے that is not what is happening inside اور china is playing a major role in how india can be divided of course ایسی چیزیں بہت زیادہ time لیتی ہیں لیکن ان کا federation کی جو roots ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیسے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے خالستان movement کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں comment section میں ضرور بتائیے گا اس وقت دنیا میں جو body developments ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے اپنی رائے ہمیں comment section میں دیں ہمائے چانل کو subscribe کریں ویڈیو کو like اور share کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی